بڑے اچھے طریقے سے چاہ رہے ہیں اور اپنی اپنی طرم کو مکمل کر رہے ہیں باوجود اس کے کہ کبھی ایک بار ان کو نقصان بھی ایک دوسرے سے ہو جاتا ہے اور اس کی مسائلہ میں آپ کے سامنے موجود تھی کس طرح ہم نظرن تکیسے کام کر رہے ہیں لیکن یہاں پر کتنی بادی رہتی ہے یہاں پر کتنی لوگ رہتی ہیں کتنی اپنے اندر تنظیم پیدا کر رہے ہیں انہیں کہ ہر ایک سے پوچھا جائے گا ہر ایک اس کے مطلب پوچھا جائے گا اس نے کس قدر ذمہ داری کو اپنے نبانے کی کوشش کی تھی تو میں نے جو آپ کے سامنے آئیت لاوت کی ہے یہ اگر آپ اس آیت کا پس مندر پڑھے تو آپ حیران ہو جائے کہ اللہ کے سور اس وقت اس جان کے بوقع پر جنگیر ہند کے بوقع پر خدا اللہ اپنے ہاتھ میں لیے ہندر پود رہے جس وقت یہ آیت میں لیے اور اس وقت یہ فرما ہے یہ لقدقان اللہ قم اس زندگی میں تو مارلی یہ مہترین و منہ یہ جدوجہد کی زندگی میں جدوجہد کی زندگی میں یعنی کہ دنیا کے بڑے بڑے لیٹرہ حضرات جو ہیں بڑے بڑے آپ کو متقی اور پریزگار سمجھنے والے وہ سمجھتے نہیں کسی کا اسلام لیے نا آپ نے بھی کابل نہیں سمجھتے ہیں ان لوگ کی مارلنی حضرات نہیں بڑے بڑے حضرات اور گھڑی نشین لوگ جو ہیں وہ بڑی بڑی مسلم پر فائز ہوتے ہیں اور یہ کوئی چمبے کی بات نہیں ہے کہ جو پڑھانے والا ہو وہ نمائی ہو یہ کوئی چمبے کی بات نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ لوگ ان کو جھگ جھگ کر سلام کرتے پھلیں اور اللہ ترسول دیکھیں وہ قدار پکڑے ہوئے جبکہ حمدر کے موقع پر اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی یہ ازمار لیے اور اس کے بعد جو میں نے آپ کے سامنے اللہ کرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثیراً دارمند عبد عبد کہ اللہ کرسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ کریم کی ذات جس بندے کے ساتھ بلائی کا ردہ فرماتے ہیں اس کو دین میں سمجھنسی فرماتے ہیں سمجھنسی فرماتے ہیں اسے بندے کا کتنی بڑی بات کتنی بڑی بات اس بات کا اندازت مرنے بلکل ایک سکین کے بعد ہو جائے گا انسان کی موت باقیہ اگر اس کو پتا چل جائے گا بلکل ایک سکین کے بعد اس کو پتا چل جائے گا ایک دم اس کو پتا چل جائے گا کہ حقیقت میں کس قدر خسارے مراد اور واقعاً جن کو اصل میں یہ دین جو ہے اس کی بڑی اہمیتی سے وجہ سے کیوں جیس کی تقریم کی وجہ سے اس کی فقاحت کی سمجھا سے آپ کے سامنے مختلف قسم کے سامنے اقائد پیش کیے جائیں مختلف قسم کے نظریات پیش کیے جائیں لیکن دین انسان کے اندر ایک ایسی سوچ پیدا کرتا ہے ایسی وسیع سوچ پیدا کرتا ہے جو سارے معاملات کو اپنے اندر قبر کیے گئے ہوتی ہے چونکہ لفظ دین جو ہے پورے ہی پورے نظام زندگی پر ہاوی ہے مذہب چاند عبادات پر ہاوی ہے اور لفظ دین ساری زندگی کے سارے نظام پر ہاوی ہے بڑی حسرت بات سبحان اللہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ساری کے حدود جیل رحمہ اللہ رحمہ اللہ بڑی عظیم استی ماشاءاللہ بڑی عظیم استی ان کے شکلتے خاص حضرت امام محمد رحمہ اللہ ماشاءاللہ بڑی عظیم استی تھے جب یہ اپنی محفل میں بیٹھتے تھے دور تاکہ اپنی کشمول جاتی تھے بڑی عظیم استی تو ایک بزرگ تھے انہوں نے خواب میں ملے ان سے ملاقات ہی پوچھے لگے امام صاحب آپ کی در فرمایا میں جنت میں فرمایا آپ کے استاد مختلف امام آدم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تاہرات انہیں امام یسر کے مطلب پہلے 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 وہ کی در فرمایا ہوا فوق علیہ وہ میرے جنت سے افر وعلی مقام فرمایا میں محمد حسنہ وہ کی در فرمایا ہوا علی علیہ ویییم و جنت کے فلان ترین مقام وارد ان کا وہاں پر مقام تو فرمایا اللہ اللہ کریم نے آؤ کس طرح بخشا پوچھاو اللہ کریم نے آؤ کس طرح بخشا تو مام محمد نے پتا کیا جواب دیا تھا سبحان اللہ مام محمد نے جواب یہ دیا کہ اللہ کریم نے میں سے یہ بات فرمائی کہ مام تجھے دین کا اتنا علم دے کر میں نے جھنمی پہلتا تھا تجھے دین کے علم کی اطاق میں نے بخش دیا ہے یہ دین کا علم جو ہے اس کے سامنے سارے نظریات بہتر ہیں اس کے سامنے سارے قائد بہتر ہیں اس کا ایک اپنا نظام زندگی ہے اور وہ نظام زندگی دین کلے ایک تو پہلی یہ ہے کہ وہ سارے دین پر غالب ہونے کے لیے اور دین الحاق سچا دی سچا دی شاک نہیں تذبذب نہیں تخریب کاری نہیں اخترار نہیں اپنی طرف سے اجادات نہیں بلکہ سمجھ اس عزاد کی طرف سے ہے جس عزاد نے ساری محلود کو پہلے اور جس عزاد کی بنا پر پوری تخلیق ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بنا پر ایسی کوئی اندھی تقرید کی بنیاد پر نہیں ہے تو ہم کسی اندھی تقرید کے تقرید جا رہے ہیں یہ ہماری پاغلہ نہ سوچ کر دی جا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جنت میں چلے جائیں گے ناؤذب اللہ منزال تو میں اللہ کے رسول کی زندگی کا چھوٹی سی مثال دے کر چھوٹی سی معاشرتی طور پر جس خامی کی طرف ہم جا رہے ہیں جس طرح میں نے پہلے آج کے بات کی کہ محرکت ہے انہوں کا مقصد جو ہے وہ اپنے دنوں میں اس بات کو تازہ کرنا ہے کہ ہمارے جو مشہائل ہیں ان کو اللہ کے رسول کی زندگی اور یہی آیا ہے میری اور آپ کی ہر مشکل کا حل اور انہوں سنت میں جو ہے وہ چھپا ہوا ہے یہ تیاشدہ بات ہے آپ جتنے بھی نظریات ہیں جتنے بھی قانون ہیں پوری دنیا کے پارنے اپنے وقت گزرنے کے ساتھ تبدیل ہوئے تبدیل ہوئے اور کبھی ایک نظریہ قائم کیا تو اسے نظریہ کو چھوڑا اس پر چھوٹ لگی دوسرا نظریہ بنا لیا جتنے بھی نظریات کو آپ پڑ لی ایک قانون بنایا اس میں لوگوں کا فیدہ کیا چند لوگوں کو جد خود جن نے قانون بنا ان کو فیدہ نہ ہو تو نے نویا قانون ڈال دیا لیکن فطری قانون اسلام کا قانون فطری قانون چودہ سو سال گزرنے کے باوجود آج بھی اسی طرح قابل عمل ہے لوگ کہتے ہیں نیم تدار میں تھوڑے یہ مر جائیں گے کھپ جائیں گے پتن کیا وجہے گا علامہ نے اسی جدید اسی سسٹم کو اسی بات کو خوبصورت طریقے سے بیان کیا ایسا فضائر بدل پیدا کار میں فرشتہ آپ بھی اتر سکتے گردو سے قطار اندر قطار حبل بھی انسان اگر وہ فضائر قیدہ کریں گے تو اللہ کی رحمت اسی طرح برسے گی تو میں جس معاشرتی مسئلہ ایک طرف اللہ کے رسول کے زندگی میں اللہ کے رسول کے زندگی میں جو اللہ کے رسول کی تربیت میں جو رہنے والی ان کی بیٹی فاطمہ تزہرہ سبحان اللہ معاشرت آج کا محول کس طرف جا رہا ہے میں آپ صرف ایک چھوٹے سے واقع سب حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے مطلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب بٹھا کر فرمایا تھا فاطمہ جو جن چمکی اور جو سردار ہے ان کے دو واقعے پیش کرنے ان کے تربیت میں رہنے کرتی جائے اور آج ہم کی درجہ رہے ہیں معاشرتی طور پر یہ سب سے بڑا چیلنج ہے یہاں پر رہنے والے مسلمانوں کا چیلنج ہے جس کو مسلمان بھی اس کو لائٹ لے رہے ہیں مسلمان جو ہے وہ بندہ مسلمان نہیں ہے جو بندہ اپنے آپ کو آزاد سنویتا ہے بلکل یہ پکی بات ہے وہ بندہ مسلمان نہیں ہے جو اپنے آپ کو اللہ رسول کا غلام نہیں سمیتا عمل میں مجھ میں سب سے بڑی حمی ہوگی ہے لیکن میرے ذہن میں حمی پیدا ہوگی تو مجھ سے بڑا منافق ہوئی ہے عملی طور پر ہر کسی انسان میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن میرے ذہن میں حمی پیدا ہوگی تو میرے سارے عمال بھی ان کو ختم ہو کر رہے جائیں فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر کر رہا تھا میں ان کے دو باتے میں اللہ کی سلط کی تقویر کر رہا نہیں اور آج ہم کی ترجاع ہے حضرت فاطمہ تو زہرہ جو تھی حضرت علی سے کسی بات پر نراز ہوئی حضرت علی شاید نراز ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ توجہ کریں جی بڑی خوبصورت بات یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا حال اور مسئلہ تشریف لے گئے اور دیکھا کہ گھر کا حال ہے وہ اجڑا ہوا ہے ویسے بھی بیٹی ہیں جس باپ اور نیک باپ کے شفقت میں دامن میں رہتی ہیں ویسے بھی باپوں کو پڑھتا ہوتا ہے اور یہ بھی بڑی عظیم بات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہ کھچیرہ جو ہے وہ ذرا پرشنی پر لگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اینالالی علی رضی اللہ تعالی عنہ کدھر ہے تو انہوں نے کچھ طریقے سے جواب نہ دیا جواب تو دیا لیکن ذرا ایسے دیا ذرا تھوڑا بے رخا سا جواب اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا کہ یہاں پر کچھ گڑے والی بات ہوگی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو کر مسجد نبیم میں رشیف ہی لے گئے یہاں پر لوگیاں وہ ڈانس کر کے چلے جاتے ہیں کتنے درہ دین یہ وارنکار ہوگی یا ذرا تھوڑا پہ میزک سننا اذا رفیر مسان میں کیا چکر لگا یہ تو مرضی ہے نا یہ حقیقت ہے